رانی آج یہاں پہ جو ہوا اگر اس کے بارے میں تم نے کسی کو بھی بتایا تو اس نوکری سے تو جاؤ گی میں سیدھا سیدھا تمہیں اندر بھی کر آتو گی سمجھے نہیں سرشبہ جی میں کسی جاؤ امیم پلیز ایک بار تم میری بات تسلی سے سن لے سارم مجھے تم سے نہ ایسی امید ہرگز نہیں تھی آج تم نے مجھے بہت شرمیدہ کر آیا مجھے بھی اور میری تربیت کو بھی مجھے تم سے ایسی امید ہرگز نہیں تھی اب بھی پلیز ایسے تو مت گئے حقیقت اس طریقے سے سامنے آ جائے گی مجھے اس کا بکل انتاظہ نہیں تھا مجھے تم کیا سمجھ رہے تھے کہ تم کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کر دوگے اور وہ لڑکی جا کر اپنے پیرنٹس کو کچھ نہیں بتائے گی میں تو کہتی ہوں کہ وہ لوگ شریف لوگ تھے بلکہ یوں کہو کہ خاندانی اگر کوئی اور لوگ ہوتے نا تو ناجانے کیا تماشا بنا کر جاتے اور تمہاری جرت کیسے ہوئی ان کے سامنے ان کی بہو کا نام لینے کی تمہاری زبان ذرا بھی نہیں لڑ کر آئی تم ایسا کیسے کر سکتے ہو سارے اور یہ رومی کی کیا بات کہی تھی تم نے اس بات میں کیا واقعی کیوں سے چاہیے وہ لڑکی جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کوئی اور نہیں رومی ہی تھی امی مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا نام تک نہیں پتا تھا جب میں نے اسے گھر میں دیکھا سیرش کی فیملی کے ساتھ میں خود پریشان ہو گیا اس وقت سے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں بے چینی کی کیفیت ہے چار دن زندگانی روٹا ہے پھر سے یہ جہاں سن کے میری کہانی رویا ہے پھر کیوں آزمان ایسی کیا خطا تھی بتانا یوں ہاتھ مجھ سے چھڑانا پیار ہوں میں تیرا مشکل ہے تجھے یوں بنانا اب دور مجھ سے تجانا مجھے موسیقی